نمشکار ایکوکلچر گروہ میں آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر ہاردگ سواغت ہے آج کا ٹاپک ہے کہ آر ایس میں کون سی مچھلی اگائی جائے اسپیسیس سیلیکشن کون سا ہو تو یہ ایک سامانی سجھاؤ ہم اس میں دیں گے جس میں تمام مچھلیوں کے بارے میں آپ کو انڈیپینڈنٹ روپ سے بتایا جائے گا جیسے کی ایشین سی بیس ہو گیا کارپس ہو گئی پرچ ہو گیا کوبیا گروپر سول ٹربوٹ شرم تلاپیا اور رینبو ٹراؤٹ اور بھی بہت سی مچھلیاں ہیں یہ تو لسٹ اتھا ہے لیکن کچھ مچھلیوں کے بارے میں ہم یہاں آپ کو بتائیں گے تو ہیر بھی گو ٹو آور فرس سلائیڈ اور شروع کرتے ہیں تو اس پیشیز سیلیکشن جو ہے وہ بہت آسان کام نہیں ہے ری سرکولیٹنگ سسٹم میں کس پرچاتی کو کلچر کیا جائے اس پر صلاح دینا کوئی آسان کام نہیں ہے مچھلی پالن ویہوسائی کی سفلتہ کو اور بھی کئی کارک جو ہے وہ پر بھاوت کرتے ہیں ادارن کے لیے جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں اس جگہ کی بھون کی لاغت کیا ہوگی یہ بہت امپورٹنٹ ہے انویسمنٹ کو کبھی بھی آپ سیکنڈری مت سمجھئے دوسری چیز ہے کہ بجلی کی آپورتی وہاں کیسی ہے اس کی لاغت کیا ہے جیسے اب ادارن کے طور پر ہم ہندوستان میں مہاراست کے رائے گڑ علاقے میں رہتے ہیں اس کے بھی ایک بہت چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں مگر اتنے سمان کی اور اتنے گرو کی بات ہے کہ یہاں پر بجلی جاتی ہی نہیں ہے اور جاتی ہے تو اس کے پہلے میسیج آتا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک کے لیے بجلی نہیں رہے گی امرجنسی ایک الگ چیز ہے لیکن امرجنسی میں بجلی بہت کم جاتی ہے وولٹے جبردست آتا ہے دو سو چالیس کے آس پاس اور بجلی تو جاتی ہی نہیں ہے ہفتوں گزر جاتے ہیں بجلی نہیں جاتی تو اس لیے ہم یہاں پر بہت فورچونیٹ ہیں ایسا ہندوستان ہے ہمارا اور اسکلڈ لیول اس جگہ پر ملے گا کی نہیں ملے گا کشل کرمی جن کو آپ بولیں گے جو ایکوکلچر سے سممندت ہیں اور مشلی بازار کی آسانی کیا ہے فیڈ کی اپلتتہ کیا ہے ستھانی ڈیمانڈ کیا ہے ان بہت سی چیزوں پر نربھر کرتا ہے اس لیے صرف بائی لوجیکل پوائنٹ آف یو سے ہم یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کون سی اسپیشیز سب سے اچھی ہوگی ہو سکتا ہے وہ اسپیشیز سب سے اچھی ہو اچھے سے گرو کر جائے بڑی ہو جائے لیکن اگر اس کے گراہک ہی نہیں ہوگے تو اس کو ہوگا کہ فائدہ کیا ہوگا تو اس لیے بہت آسان کام نہیں ہے حالانکہ کسی اور چیز پر چرچہ کرنے سے پہلے دو مہت پونڈ پریشن جرور پوچھے جانے چاہیے پہلا یہ کہ کیا مچھلی جو ہے جس پرجاتی پر ہم وچار کر رہے ہیں وہ ری سرکولیٹنگ ایکو کلچر فیسیلٹی میں اچھا پردرشن کرنے کی چھمتہ رکھتی بھی ہے کی نہیں ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ پرجاتی کے لیے وہاں آس پاس کوئی بہدار ہے جو آپ کی پریوجنا کو لابدائک بنانے کے لیے پریابت اچھ قیمت پر اور بڑی ماترہ میں مچھلی آپ سے خریدے گا تو یہ دو پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہیں آپ بار بار سنیے ہم دیکھئے کافی محنت کر کے پوائنٹس کھوچ کے لاتے ہیں اور یہاں پر رکھتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں تو اس پیشیز کے ڈیٹیل میں جانے کے پہلے ان پوائنٹس کو جاننا بہت ضروری ہے تو اس پر آپ لوگ ویچار ضرور کریں گے تو جو پہلا کوئیسٹن ہے اس کا اتر تو آسان میں ہے کمپریٹیولی یا پیکشا کے سرل طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ جیوک درسٹی کونٹ سے دیکھا جائے تو کسی بھی پکار کی اگر کوئی مچھلی ہے وہ پارمپریق جلی کرشی میں اچھی طرح سے پالی جا سکتی ہے تو ری سرکولیٹنگ سسٹم میں بھی اچھی طرح سے پالی جا سکے گی اسے پرابلم کیا آئے گی ہم لوگ پہلے بھی اللے کر چکے ہیں کہ ری سرکولیٹنگ فش فارم کے اندر جو باتاورن ہوتا ہے وہ پالے گئے جو اسپیشیز ہیں یا پرجاتی ہیں ان کے لیے ان کی ضرورتوں سے میل کھانے کے لیے جو ہوگا اس کو سٹیک بنا لیا جائے گا اسے پرابلم کیا ہے ایڈجسٹ کر لیا جائے گا کیونکہ ہر پیرامیٹر کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور ری سرکولیٹنگ ٹیکنیک جو ہے اپنے آپ میں پیش کی گئی کسی بھی نئی پرجاتی کے لیے کوئی بادہ نہیں ہے بڑے آرام سے کیا جا سکتا ہے ایک بار آپ اسے سیکھ لیں سمجھ لیں آپ کا سیٹ اپ لگ جائے تھوڑا آپ کو ایکسپیڈینس ہو جائے اس کے بعد آپ کر لیں گے ٹیکنالوجی انیبلڈ ہوتا ہے اور ایک ری سرکولیٹنگ یونٹ میں مچھلی اتنی اچھی طرح سے گروہ کر پائے گی جتنا کی آپ باہر پارمپرک جو تالاب میں کر رہے جہاں وہاں گروہ کر رہی اس کے ٹکر کی گروہ کرے گی بلکہ اس سے بہتر گروہ کرے گی اور بڑھے گی اس بات کو آپ گانٹ باندھ لیجئے ہم لوگوں نے یہ سب باتیں پرتکش دیکھی ہوئیں ہیں اب یہ دیکھنا لیکن سیکنڈ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آرثک دسٹکورٹ سے دیکھا جائے تو کیا یہ اچھا پردرشن کرے گا کی نہیں کرے گا یہ تھوڑا سا انشچت رہتا ہے کیونکہ یہ بازار کی استیتیاں آپ کے نیویش اتفادن لاغت پرجاتی کی استیجی سے بڑھے گی اس کی کیا چھمتا ہے ان سب باتوں پر بھی نربہ کرتا ہے تو اس لیے یہ تھوڑا سا اس کا آنسر بلکل پن پوائنٹ دینا اتنا آسان نہیں ہے آنسرٹنٹیٹی ہے یہاں پر انشچتتہ ہے تو آگلی سلائیڈ میں چلتے ہیں تھوڑا دو تین پوائنٹ اور دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو اس پیچیز کے بارے میں بتانا شروع کریں گے اور ری سرکولیٹنگ ایکو کلچر سسٹم میں پالے گئے کسی بھی پرجاتی کے لیے بازار کی جو استیتی ہے وہ انکول ہے یا نہیں یہ بہت مہتپون ہے اور یہ ان اتفادکوں پر بھی نربہ کرتا ہے کیونکہ آپ کی ان سے پرتیس پردہ ہو جائے گی اور ٹھیک سے کہا جائے تو یہ بہت زیادہ اس پر نربہ کرے گا پرتیس پردہ پر کیونکہ اس تھانی اتفادکوں تک ہم لوگ سیمیت نہیں ہیں مچھلی ویوپار جو ہے وہ ایک گلوبل ایشو ہو گیا ہے اور پرتیس پردہ جو اس میں ہے وہ بھی گلوبل ہیں اب جیسے ہمارے یہاں دیکھیں مالی جو ہم لوگ تلاپیہ ہوگاتے ہیں اسے لوکل مارکنٹ بیشتے ہیں تو دو سو بیس روپے پر کلو مل جاتا ہے مگر آس پاس کے ڈیم میں جہاں پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا وہاں سے لوگ پکڑ کے لا کے یہاں ستر روپے میں بیش دیتے ہیں تو ریٹیلر جو ہے اس کو ایک سو دیس ایک سو بیس میں بھی بیش سکتا ہے تب بھی اس کو فائدہ ہو جائے گا تو یہ پرتیس پردہ پھر ہم لوگ کے لیے مشکل کر دے گی کہ بھئی ہماری مچھلی پھر کیسے بکے گی لیکن آپ انہیں روک نہیں سکتے کیونکہ یہ ایسا سسٹم ہے اب پولینڈ میں جیسے ٹراؤٹ کی کھیتی ہو رہی ہے ویتنام میں کیٹ فش کی بہت کھیتی ہوتی ہے نوروے میں سالمن بہت زیادہ اگائے جاتا ہے لیکن ان دیشوں میں بھی آپس میں اس پردہ ہے وہ کیوں اس پردہ ہے کیونکہ بھائی ایک اچھے کم قیمت پر پورے سنسار بھر میں جو ہے مچھلی وہ آسانی سے وطریت کر دی جاتی ہے تو سسٹم اتنا بڑھیا ہو گیا لوجسٹکس اتنا بڑھیا ہو گیا کہ کمپوٹیشن جو ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو اس پوائنٹ کو دھیان میں رکھنے کے لیے ری سرکولیٹنگ ایکوکلچر سسٹم میں ہمیشہ مہنگی مچھلی کا اتپادن کرنے کے لیے سپارش کی جاتی ہے کیونکہ جب اچھ بکری مولی ملے گا تو جو آپ کا اچھ اتپادن لاغت ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا بڑا آسان ہوگا وہ نکل جائے گا آپ کا دوسری اور ایک اور چیز ہے جیسے ٹراؤٹ ہے سالمن ہے یہ سب کم قیمت والی مچھلی ہیں لیکن پھر بھی ان کو ری سرکولیٹنگ ایکوکلچر میں اچھی طرح سے کیا جاتا ہے پنگی ایشیا سے تلاپیا ہے ٹراؤٹ ہے سالمن ہے وہ اس لیے کیونکہ اس کا جو ہے والیوم بہت زیادہ کر لیتے ہیں آپ دو سو ٹرن تین سو ٹرن مچھلی جو یہ چھ مہنے میں اگائیں گے تو والیوم سے پھر آپ اس کو اپنی اتپادن لاغت کو کور کر لیں گے ری سرکولیٹنگ سسٹم میں وشیسٹ مچھلی پرجاتیوں کو پالنے کی اپیوکتتہ کئی الگ الگ کارکوں پر بھی نربھر کرتی ہے جیسے کی لاپردتہ کیا ہے پریابران سممندی چنتائیں آس پاس کیا ہیں جیوک اپیوکتتہ کیا ہے اس کی تو ان سب پوائنٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ اب آپ کو کئی مچھلیوں کے بارے میں بتائیں گے جو ری سرکولیٹنگ سسٹم میں اگانے کے لیے ویوسائک روپ سے لاپردھ ہوں گی کی نہیں ہوں گی یہ دونوں پوائنٹ آپ کو وہاں پر پتا چلے گا ایک اچھا جیوک پردرشن اور سویکار بازار کی استطی یہ جو ہے ری سرکولیٹنگ ایکوکلچر سسٹم کو بہت زیادہ دلچسپ بناتی ہے اور وہاں کے مارکٹ کی سائز بھی تو چلتے ہیں پھر آپ اپنی مچھلیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں دینے ایک ایک کر کے یہ گروپر مچھلی ہے اسے بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن یہ مچھلی کافی مہنگی بکتی ہے ایوریج ٹیمپریچر اس کا 28 ڈگری کے اسپاس ہوتا ہے سالٹ وارٹر مچھلی ہے اس کی بہت سی سپیشیز ہوتی ہیں جو ریڈ گروپر ہوتا ہے وہ بہت مہنگا بکتا ہے یوں سمجھ لیجے کہ اگر اس کو فلے بنا کر بیچا جائے تو اس کی قیمت انٹرنیشنل مارکٹ میں آٹھ ہزار روپے پر کے جی تک جا سکتی ہے ہم راجیو گاندھی سینٹر میں گئے تھے ڈاکٹر انوپ منڈل صاحب سے ملے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ویتنام اور تھائی لینڈ ادھر گئے ہوئے تھے وہاں پہ انہوں نے گروپر کھایا تھا ایک ڈش کی قیمت ہی وہ انڈین کرنسی میں تین سے چار ہزار روپے تھا تو اس میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ اس کی سپاننگ اور لاروہ کو ریئر کر کے فنگر لنگ بنانے تک جارہاں کافی اچھی نولیج چاہیے لیکن وہ سب کی ضرورت ہم لوگ کو نہیں پڑے گی کیونکہ ہم لوگ فنگر لنگ جو ہے آر جی سی اے جو سے لے سکتے ہیں آر جی سی اے نے انڈمان نی کو بار میں بہت بڑا وہاں سیٹ اپ لگایا ہے جہاں پر وہ گروپر پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور وہاں پر ان کو ان کے بچے بنا کر کے سپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے وہ تو میں نہیں معلوم لیکن وہاں پر یہ چل رہا ہے ایک بار وہاں جانا ہے ابھی تک ہم وہاں گئے نہیں تو گرو آؤٹ اس کا بڑا آسان ہے آرام سے ہو جاتا ہے یہ بہت ہی اچھی لوکل مارکٹ میں بھی آپ اسے بیچ سکتے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے پروڈیوسرز ہو اور ایکسپورٹ آپشن تو اس کا جبردست ہے ہی ہے یہ گروپر مچھلی ہو گئی دوسرا ہے رینبو ٹراؤٹ ہے یہ تھنڈے پردیشوں کے لیے ہے اپنے ہندوستان میں بھی ہوتا ہے کچھ جگہ اور سولہ ڈگری کے آس پاس اس کو کلچر کرنا آسان ہے فریش وارٹر کلچر اس کا کافی یوز ہوتا ہے فرائی ریئرنگ میں اور پھر چھوٹی مچھلی تک بنانے میں اور بڑا ہی مچھلی بنانے کے لیے آپ اس کو فریش وارٹر میں بھی کر سکتے ہیں یا سالٹ وارٹر میں بھی کر سکتے ہیں اس کی تھوڑی سی کمپٹیشن ہے اس لیے اس میں طرح دام جو ہے وہ مل نہیں پاتا بہت اچھا لیکن پھر بھی اگر اس کو صحیح مارکٹ میں لے جا کر کے بیچا جائے تو ہزار روپے پر کے جی تک آپ لے جا سکتے ہیں اس کے پروڈکٹس بنا کر کے بھی بیچا جا سکتا ہے تیسری مچھلی ہماری تربوٹ ہے یہ بھی تھنڈے پردیشوں کی ہے سترہ ڈگری سینٹی گریٹ اس کے لیے وہی بروڈ سٹاک ہے اچھنی منیجمنٹ اس کا جو ہے وہ کافی سکل مانگتا ہے گرو آؤٹ اس کا بڑا آسان ہے ری سرکولیٹنگ ایکوکلچر سسٹم میں سیڈ اویلیبیلٹی جو ہے وہ تھوڑا سا ایشو ہے کیونکہ وائل سے آپ کوئی بھی سیڈ لائیں گے تو اس میں جنیٹک ویریشن ہوگا بیماری یعنی کی سمبھاونا ہوگی پتا نہیں وہ ٹھیک سے گرو کرے گی کی نہیں کرے گی دومیسٹیکیشن کا بھی ایشو ہوتا ہے تو تھوڑا سا سیڈ کا دیکھنا پڑے گا پرنہ اس کا بھی انٹرنیشنل مارکٹ جو ہے تف کنڈیشنز ہے اور لوکل جو پرائز ہے اس کی وہ جبردست ہے وائٹ لک شرمپ سبی لوگ جانتے ہیں یہ تیس ڈگری اس کو بہت اچھی طرح سے ایکوکلچر سسٹم میں کیا جا سکتا ہے اور یہ سکسسفل ہے بہت بڑیا اور اس کا جو پروڈکشن ہے وہ نیرنطر ڈیولپ کر رہا ہے تو اچھا ہے یہ اس کی مارکٹ بھی اچھی ہے اس کا پرائز بھی اچھا مل جاتا ہے اور کاؤنٹس کے اوپر پرائز ہوتا ہے اس میں اور اس کا پرائز اگر فش کے مقابلے میں کمپیریزن کیا جائے تو اوپر ہی رہتا ہے کافی لوگ اس کو کرنے کی کوشش کرتے کافی ایلیورنگ بزنس ہے یہ اور اس میں سفلتہ بہت زیادہ لوگوں کو ملتی نہیں اس میں بیماری آنے کی بہت زیادہ سمبھاؤنا رہتی ہے اور سیڈز بہت اچھے آپ کو ملنے چاہیے لیمن سول یہ بھی مچھلی چھوٹے سائز کی ہوتی ہے تھنڈے پردیشوں کی ہے اب یہ بہت اچھی طرح سے اس میں سب کچھ ہوا نہیں ہے اس کا کوئی ڈیٹا وغیرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے جو ہے اس میں چھوٹی چھوٹی پرابلمس آتی ہیں کئی فیڈنگ بھی بچے سے نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ زیادہ جانکاری ہے بھی اس کے بارے میں نہیں لیکن یہ مچھلی جو ہے وہ ہائی انڈ کے پروڈکٹ ہے ہائی پرائز اس میں مل سکتا ہے اگلی مچھلی جو ہے وہ پرچ ہے پرچ جو ہے بھی تھنڈے پردیشوں والی مچھلی ہے پریش وارٹر فش ہے اور بہت آسانی سے ری سرکولیٹری ایکو کلچر سسٹم ہے گرو کرتی ہے سب جگہیں یوز ہوتی ہے بڑا آسان ہے سے گرو کرنا مارکٹ اس کی چرہ سا کم ہے لیکن فلکچویٹنگ پرائیسز ہیں کبھی آپ کو جو ہے پرچ کا جو ہے چار سو روپے کلو بھی مل جائے گا چھ سو روپے کلو بھی مل جائے گا یا کبھی تو بھی پرائیس بھی نہیں ملتا اگلی مچھلی ہے ہماری بارمونڈی ہم لوگ کا اس پر بہت جبردست ریسرچ ہے اور ہم لوگ آنے والے سمیے میں کوویٹ کی وجہ سے تھوڑی پرابلم ہو گئی ہمارے سٹاپ یہاں نہیں ہے وہ سب چھوڑ کے لکنو چلے گئے دیرے دیرے آئیں گے وہ لوگ تب ہم لوگ اس کے اوپر ہم نے بہت ریسرچ کیا ہوا ہے بہت ڈیٹا بنایا ہوا ہے اس کا اور بہت سفلتا پوروک جو ہے ری سرکولیٹنگ ایکو کلچر سسٹم میں ہم لوگ اسے گرو کر لیتے ہیں اب کمرشل اسکیل پر اسے کرنا ہے ایشین سی بیس ہے ہمارے مہاراست میں ہماری جگہ پر اسے جتاڑا بولتے ہیں سب سے بڑی مجھدار بات یہ ہے کہ یہ پوری طرح سے جو ہے وہ یوری ہیلائن مچھلی ہے یعنی کہ چاہے تو اسے آپ زیرو پی پی ٹی پر کر لیجے فریش وارٹر میں کر لیجے یا سالٹ وارٹر میں کر لیجے چالیس پی پی ٹی تک کر لیجے اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا یہ بہینکر کارنی وورس مچھلی ہے یعنی کہ یہ پریڈیٹر مچھلی ہے ایم بوش پریڈیٹر ہے چالیس چالیس کلو تک ہو سکتی ہے ساٹھ کلو تک بھی ہو سکتی ہے تو یہ آگے سے دوڑا کر کے مچھلی کو موہ سے پکڑ کے کھاتی ہے تو اس لئے اس کا کلچر تھوڑا تھا مشکل ہوتا ہے لیکن ابھی ہیچریز آگئی ہیں جنہوں نے اسے کھانے پر پیلٹائز فیٹ پر وین کر دیا ہے تو یہ جو کمپنی ہے جو فیٹ بناتی ہیں وہ سی بیس کے لیے بھی فیٹ بناتی ہیں ہائی پروٹین ہائی فیٹ فیٹ اور انہیں آپ انہیں کھلائیں اور یہ بہت فاسٹ گرو کرتی ہیں دیکھتے دیکھتے ہمارے ہاں 54 دن میں 3 گرام سے 100 گرام ہو گئی تھی اور 90 دن میں 200 گرام اور 157 دن میں سب 600 700 گرام کی ہوئی اس کا مارکٹ جو ہے پرائز ہمارے ہاں 700 سے 800 روپے کلو ہے انٹرنیشنل مارکٹ بھی بہت اچھا ہے اور بہت ہی زبردست تیسٹی مچھلی ہوتی ہے اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور اس کا مارکٹ گرو کر رہا ہے ہم لوگ کی نظر اسی پر ہے کوبیا یہ بھی ایک بہت اچھی مچھلی ہے راجیو گاندھی سینٹر آف ایکوکلچر کوچین سے اس کے سیٹس دلواتے تھے بیسکلی تو یہ مچھلی جو ہے یہ کیج کلچر کے لیے بنی ہوئی ہے سیٹس اس کے ایویلیبل ہیں اور مچھلی بہت بڑی ہو جاتی ہے تین تین چار چار کلو کی ہو جاتی ہے سو گرام کے سیٹس اس کے ملتے ہیں ٹرک میں جو ہے ایک آکسیجن لگا کے سپلائی ہوتے ہیں لیکن یہ سالٹ وارٹر کی ہی مچھلی ہے اور اس کو بہت زیادہ بھی لوگوں کو پتا نہیں ہے لیکن یہ مچھلی بہت اچھی ہے ری سرکولیٹنگ ایکوکلچر سسٹم کے لیے اگلی مچھلی جو ہے ہماری وہ ہے پھنگیشیس یہ بہت ہی لو کوالٹی فش مانی جاتی ہے اس کا پرائز بھی بہت کم ملتا ہے یہ بھی ہم لوگ نے آرے اس میں کیا ہوا ہے اس کے بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ آیوریس ٹیمپریچر یہ بڑی مجبوط مچھلی ہے اور گھٹیا کنڈیشنز میں بھی بڑے آرام سے جندہ رہتی ہے کھانا کھاتی ہے اور بڑی ہوتی ہے تو اگر اسے آرے اس میں گروہ کریں تو سمجھئے کس ورگ مل گیا اس کو بہت تیج گروہ کرتی ہے بیتنام میں سب سے اعدائی سے پونڈز میں لوگ گروہ کرتے ہیں مارکٹ ریٹ اس کا بڑا خراب رہتا ہے نبی روپے کلو سو روپے کلو تو اگر اس کو کرنا ہے تو پروڈکشن کاؤس بہت کم کرنا پڑے گا اور بہت بڑی سنکھیا میں اس کو اگانا پڑے گا لپ چھے مہینے میں سو ٹن کا اگر پروڈکٹ لگے تو یہ فائدے مند ہوگا اس کے بعد کارپس ہیں کارپس کا پرائز آپ سب لوگ جانتے ہیں چھبیس ڈگری سنٹی گریٹ ایبریج یہ کوئی بھی کارپ ہوگی اور ری سرکولیٹنگ ایکو کلچر سسٹم میں بہت اچھی طرح سے گروہ کرے گی بڑے پرانے نون سم مچھلیاں ہیں اور بس اس میں سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ پرائز کیسے کم سے کم کیا جائے بکیں گی یہ مچھلیاں بھی بہت لو پرائز پر بہت نبی روپے سو روپے سے زیادہ نہیں ملے گا بہت زیادہ جو ہے اس کو کونٹیٹی میں ہوگانا پڑے گا سوٹا نینے باب تو یہ فائدہ دے گی جب آپ زیادہ ہوگائیں گے تو پھر کھرچہ پانی بھی کم لگے گا کہیں کہیں اس کے بہت اچھے پرائز بھی مل جاتے ہیں ایک سو ساٹھ ایک سو اسی روپے بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ اپنا کیسا برینڈ ستھاپیت کرتے ہیں اس کے بعد ریڈ بیلیٹ پاکو جس کو روپ چندہ بولتے ہیں یہ بھی ہم لوگ نے اگایا یہ دیکھئے ساڑھے تین تین کلو کے ہو گئے یہ ہمارے ٹینک کے اندر ایک صاحب ہیں تشار وہ کھڑے ہوئے ہیں لے کر کے یہ ہم لوگ نے اگایا تھا بہت بڑھیا اس کے ریزلٹس آتے ہیں بڑا فاسٹ گرو کرتا ہے 28 ڈگری ایوریس ٹیمپریشر کومنلی روپ چندہ بولا جاتا ہے بہت تیز گرو کرتا ہے لیکن کھانا بہت کھاتا ہے اس کو ہائی پروٹین ڈائیٹ لگتی ہے اس کو آپ انٹینسیف کلچر میں بھی کر سکتے ہیں اس سے جو کراؤڈنگ کا جو اثر انہ مچھلیوں پر ہوتا ہے کہ وہ گرو نہیں کرتی اس کا اثر کوئی بہت زیادہ اس پر نہیں پڑتا ہے اس کو آپ انٹینسیف یا سپر انٹینسیف بھی کر سکتے ہیں بہت کم جگہ میں بہت زیادہ مچھلی اگائی جا سکتی ہے سے نائنٹی کیجی ہیں نباب پر کیوبک میٹر سو تک بھی جا سکتے ہیں حالانکہ آکسیجن وغیرہ اور یہ سب باقی سسٹم بھی اسی کی طرح سپورٹنگ لگنا چاہیے دام اس کا ساڑھے تین سو کے آس پاس مل جائے گا لوکل مارکٹ میں لائیو بیچیں گے تو بہت بڑی ہے ہول سیل مارکٹ میں تھوڑا ایشو ہے ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو اس کا اس کے بعد آگئی چیمپین مچھلی تلاپیا یہ اتنی زیادہ اگائی جاتی ہے جس کا کوئی جواب نہیں پیسہ کم ملتا ہے اس میں پھر بھی یہ سنسار میں بہت زیادہ اگائی جاتی ہے سیکنڈ لارجیسٹ ہے یہ اس کا پروڈکشن ایوریس ٹیمپریچر اٹھائیس ڈگری ون اف دا موس پری ڈومیننٹ ایکوکلچر فش ہے بڑی رو بسٹ فاسٹ گروئنگ اس میں بھی وہی سیم پرابلم آگئی چونکہ پرائیس کم ہے اس لئے پروڈکشن کاسٹ آپ کو کمپٹیٹیو رکھنا پڑے گا کم سے کم رکھنا پڑے گا پورے ورلڈ میں آپ اسے کہیں بھی بیش سکتے ہیں فیلے بنا کے بیچئے تمام پروڈکٹس بنا کے بیچئے یہ بکتی ہے لو ٹو موڈریٹ کاسٹ ہے اور ہائر پرائیس بھی اس کا مل سکتا ہے لوکل جیسے ہمارے ہاں دو سو بیس سے دو سو چالیس روپے کلو تک یہ بک جاتی ہے جب ہم اسے فریش بیشتے ہیں لیکن لیمٹیشن وہاں پر وولیوم کا آ جائے گا کیونکہ اگر وولیوم بہت زیادہ ہے تو اتنی خپتیں آنے ہیں ایک ٹن دو ٹن آپ بیش لیں منت میں لیکن دس ٹن پندرہ ٹن نہیں بیش سکتے تو یہ سب کچھ باتیں تھیں جو ہم لوگوں نے اپنے ایکسپیڈینس کے ادھار پر اور کچھ کتابوں سے جانکاری لے کر آپ کو بتایا تو ری سرکولیٹنگ ایکوکلٹر سسٹم بہت زبردست سسٹم ہوتا ہے اس میں کوئی بھی مچلی اگائی جا سکتی ہے اور کسی بھی سائز تک اگا کے آپ لے جا سکتے ہیں لیکن مکھے بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مارکٹ اس کا ہونا چاہیے آپ اسے اچھے دام پر بیچ سکیں یہ بات بہت ضروری ہے اس کو آپ ہمیشہ دھیان میں رکھئے گا تو پھر یہ سب چیزیں رہی ہیں اگر آپ نے کچھ نیا حاصل کیا نیا سیکھا تو کرپیہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت دھنیواد ابھی اور ٹاپک لے کر کے آئیں گے آر ایس میں بہت جلدی جلدی ہم سے بولا نہیں جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ جرہ فاسٹ بولنے کی کوشش کریے تو تھوڑا بول رہے حالانکہ یہ بڑا دہرے کا ٹاپک ہے تو آپ لوگ اسے دہرے سے ہی سنیے بار بار دیکھئے اور سمجھنے کی کوشش کریے تو جلدی ہی ملتے ہیں اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ جائے ہند جائے بھارت وندے ماترم